اور دیکھیں پہلوانوں کے آروپوں پر WFI کے چیف بریج بھوشن کی صفائی سامنے آگئی ہے میں اپنے پتس ستیفہ نہیں دوں گا یہ بریج بھوشن کی طرف سے کہا گیا ہے WFI ادھیکش کی طرف سے کہا گیا ہے میں ودیش نہیں بھاگ رہا ہوں کسی کی دیا سے میں ادھیکش نہیں بنا ہوں کہ اول تین فیصد لوگ ہی ویرود کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو تاری کیا شام چار بجے وہ ایک پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں ڈیش میں ایک نیشنل ہوتا تھا اور ڈیش میں ایک نیشنل ہوتا تھا اور میرے آنے کے پہلے کیول تین چیمپینسپ ہوتی تھی اب نیشنل میں کیا ہے کہ ہر پردیش کا ایک ایک کھلالی لڑے گا پہلے جو چیمپین ٹیم ہوتی تھی اس کے دو کھلالی لڑتے تھے اور انپرانتوں کے ایک ایک کھلالی لڑتے تھے جو اپنے پردیش کو جیت کر کے آتے تھے ٹرائل کے مادنم سے آتے تھے انہیں دیکھئے گھر سے ہی سوپ مینفیکچرنگ کرتے ہیں اور مہینے کا ایک لاکھ کماتی ہیں آپ بھی سوپ مینفیکچرنگ کرنا چاہتے ہو ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے تو اب یہ بیوستہ سماپ کر کے ایک ایک کھلالی کر دیا گیا اب ایک ایک کھلالی کر دیا گیا تو جو اسے ہریانہ ہے وہاں کا ہریانہ کا جو ٹین نمبر کا کھلالی ہے وہ بھی جو دس نمبر کا کھلالی ہے وہ بھی کچھ راجیوں کے کھلالی سے اچھا ہے وہاں کا بارہ نمبر کا کھلالی بھی کچھ راجیوں کے کھلالیوں سے اچھا ہے تو اگر ایک ایک بیوستہ رکھی جائے گی تو ہریانہ کے کھلالیوں کے یا مہراشت کے کھلاڑیوں کے جو اچھے راج ہے جو کستی کے زیادہ کھلاڑی ہیں ان کا نقصان ہو جائے گا اس لیے میں نے ایک بیوستہ شروع کی کی ایک نیشنل جس میں سلٹ کھلاڑی آئیں گے اسٹیٹ پرٹیشن کے دوارا دوسرا اوپین کہ کوئی بھی ریسلر جو یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے اس کمپٹیشن میں بھاگ لینا چاہیے وہ بھاگ لے سکے یہ نئی بیوستہ بنائی گئی ہے اور پہلا نیشنل جب ہم نے کرایا تھا تو یک سٹ پرسنٹ میڈل کے اور ہریانہ کھایا تھا انہیں دیکھئے گھر سے ہی سوپ مینفیکچرنگ کرتے ہیں اور مہینے کا ایک لاکھ کماتی ہیں آپ بھی سوپ مینفیکچرنگ کرنا چاہتے ہو ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی